موسیقی سب سے پہلی چیز تو اس چیز کا ادراک ہے کہ ٹورزم ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری سے پاکستان کو بہت قیمتی ذریعہ مبادلہ بھی مل سکتا ہے اور انٹرنل جی ڈی پی گروت بھی ہو سکتی ہے لوکل ٹورزم سے اور لوگوں میں ڈسپوزیبل انکم بھی بڑھ گئی ہے خوشکسمتی سے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہم اپنے ٹورزم پوٹنچل کو انلیش کر سکیں اور اس سے پاکستان کی اکنومک گروت میں ایک بڑا رول پلے کر سکیں اس انڈسٹری سے اور اس کے لیے جو ہمارا ویجن کے آئے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے اپنے ٹورزم ایریاز کی اور اس میں جو ماسٹر پلاننگ کا رول ہے اور جو فسیلیٹیشن کا رول ہے وہ گورنمنٹ کا ہے اور بیسک فسیلیٹیز وہاں تک پہنچنا کیسے ہے اس کے بعد ماسٹر پلان میں وہاں پہ رہنا کیسے ہے وہاں پہ ہوگا کیا یہ تمام کام پلان اکومت کریں اور گورنمنٹر لیبل پہ پلاننگ ہوتا کہ ہے پہزر کچھ نہ ہو ایک پلان کے تحت ہو ایک ماسٹر پلان کے تحت ہو اور اس کے بعد پر پرائیویٹ سیکٹر کو ان کو فسیلیٹیٹ ایک ایسا میکنیزم ڈیویلپ ہو کہ جو پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کو محفوظ بھی لگے انویسمنٹ اور اس کو ریٹرنز بھی نظر آئیں تو بڑا کلیر ہے ہم اس بارے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر پیسہ بنائے لیکن ان کو روڈ میپ ہم بنا کر دیں کہ کس طرح انہیں کرنا ہی ہے دیکھیں جو پاکستان کی کلچر اور ہیریٹیج ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے لہور وہ پنجاب میں ہے اس کے علاوہ ریلیجس ٹوریزم کے حوالے سے سوفی ٹوریزم کے اندر ہی آ جاتا ہے سوفی شرائنز ہیں سکھوں کا سب سے امپورٹنٹ جو مقام ہے کارتار پر ہو گیا ہے برنکانہ صاحب ہو گیا وہ بھی پنجاب صاحب ہے وہ سب پنجاب میں ہیں پھر سولیست ٹیکنڈولیست ہندو سائیڈ نورڈن انڈیا جو ہے وہ کارکٹاس راج وہ بھی پنجاب میں ہے بودھس سائیڈ سینٹ اکسلا میں تو ہریٹیج اور ریلیجس ٹوریزم میرا خیالہ پرائیمری پوٹینشل ہے پنجاب کا اس کے بعد ایڈوینچر ٹوریزم کے لیے بھی ڈیزرٹ سفاری یہاں پہ ہو سکتی ہے ڈیزرٹس ہیں ہیلی ایریاز ہیں جہاں پہ جو ایڈوینچر ٹوریزم کے لیے بہتر ہیلی ایریاز ہیں وہ پنجاب میں ہیں جو ٹرین آپ کو سالٹ ریج اور اس کے حدود ملتی ہے جو ایکسیبیلیٹی ہے پنجاب میں سب سے آسان ہے باقی جو اگر آپ نے جانا لکھا بس کم ایک فیو ڈیز ٹرپ ہوگا جبکہ پنجاب میں اسپیشلی لوکلز کے لیے کیونکہ سب سے بڑی پوپلیشن جن کے باس ڈسپوزیبل انکم ہے وہ بھی پنجاب کے شہروں میں ہیں تو ان کے لیے ایزیر ہی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ہی کہیں جو سپیشلی ویکنڈ کے جو ٹرپس ہیں وہ پنجاب میں رہے تو ایکسیبیلیٹی پنجاب میں سب سے آسان ہے یہاں پہ مختلف کسیبیلیٹیز اراؤن دلیکس سویمگ اریا زیپ لائنگ پیرا گلائیڈنگ یہ تمام اکٹیویٹیز کے لیے پنجاب میں بہت بہتر جگہ ہے بہتر فٹ فر آل دیز اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نورڈن ایریا اس کی جو کب صورتی ہے وہ دوان میشت ہے دنیا میں اور اگر کسی نے سینک ویوز کے لیے جانا ہے تو شاید اس کا کوئی بہت کم جگہیں دنیا میں جو اس کے مقابلے میں ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں اور کوسٹ لائن جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں ہے لیکن پنجاب میں یہ چیزیں ہیں کلچر لائیڈیٹیز ایڈوینچر توریزم ریلیجز توریزم یہ تینوں چیزوں کام جو ایک یوٹیلائز کریں یہ دیکھنی ایک پرائمری سٹیپ ہے بہتر ضروری ہے بہر کے ملکوں سے پہلے کہ لوگ پاکستانا آنا بھی چاہتے تھے تو بہت بہت بڑا حیصل تھا ویزا لینا اور اگر یہ ایزی ہو گیا ہے تو بہت سے لوگ کیونکہ لوگ امریکہ میں فرسٹ وویل کی جتنے بھی بولکے لوگوں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ویزے کیلئے انتظار کرتے رہے ہیں کئی کئی میم بھا تو ایک سٹیٹ فوروڈ سا پروسس رونا چاہیے اور بہت 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 کہ ایک سٹیٹ فورڈ سے پروسس روگا ہے تو پاکستان کا اس کے بہت 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 کیمبستم پروسس تھا تو اگر یہ ون ویڈو کیا ONLINE آپریشن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینٹلی بہت سارے لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے پبلیسائز کرنا ہے تو لوگ پر ایز بھی دیکھتے ہیں کہ جانے میں آسانی کئی تر ہوگی تو یہ ویزا کے آسانی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی بہت ضروری بہت بڑا اہم رول ہے ٹورزم سمیٹ کا اور ایسے ایوینٹس کا کیونکہ اس میں تمام سٹیکولڈرز کا آن بول ہونا ضروری ہے گورنمنٹ سیکٹر ایک لیمیٹیڈ سا رول پلے کر سکتی ہے اس میں جو زیادہ بڑا ضرور ہے لیکن لیمیٹیڈ ہے میجر کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرنا ہے جب تک پرائیویٹ انویسمنٹ نہیں آئے گی انویسٹرز اٹریکش نہیں ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے لئے ایز آف بزنس جب تک ان کے لیے ہوگا تب تک یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ اس طرح کے سمیٹس میں تمام سٹیکولڈرز کو ایک بولڈ ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں اور ایک انڈسٹری ہے جو بہت ساری چیزیں لنکت ہیں ہوتل انڈسٹریز کے ساتھ لنکت ہیں آپ کے ائرلائنز لنکت ہیں آپ کے ٹیویل پلانرز لنکت ہیں آپ کے ریزورٹ مینیجنٹ مینیجنٹ رنکت ہیں آپ کی ایون روڈ نیٹ ورک چاہیے تو بہت سارے چیزیں جو حکومتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان تمام کو اکٹھے کرنے اکٹھا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا اور نہ صرف یہاں پہ بیٹھ کے اس معاملے پر ڈائلوگ ہو سکتا ہے کہ کیسے آسانی پیدا کی جائے بلکہ سلوشنز انشاءاللہ جو نکلیں گے یہاں پہ بیٹھے